جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزام الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی فرمت میں حاضر ہے سیشن شلو کرنے سے پہلے بیک اپ چینل کا لنک دسکرپشن میں دیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور میں نے ساتھ ہی اپنی سٹرین پہ اپنا نمبر دی ہے ووٹس ایپ کا اس پہ اگر آپ فیڈ فراملیشن کروانا چاہتے ہیں یا سیم سلیکشن کروانا چاہتے ہیں اپنے ہرڈ کے لیے تو آپ مجھ سے وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہماری پیٹ سرویس ہے اچھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹی ڈی ایس پہ یا جس کو ویل کہتے ہیں یا جس کو تین دن کا بخار بھی کہتے ہیں پنجابی میں لوگ اس کو ویل کے نام سے جانتے ہیں یہ بھی ہماری اس وقت کچھ جگہوں پہ چل رہی ہے پچھلے سال جتنا اس کا چرچہ تھا یا جتنی پرابلم تھی اس سال اتنی نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پہ یہ جو ویل کا مسئلہ ہے یہ شروع ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ویل کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں پہ جلدی فارمر کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ویل کا مسئلہ ہے یا جانور کو کلوسٹریڈیا ہے یا ایچس کی طرف مسئلہ جا رہا ہے تو ان تین بیماریوں میں سے آپ کو جو ہے اپنے جانور کو آپ کو ڈائیگنوز کرنا ہے تشخیص کرنی ہے کہ آیا آپ کا جانور ویل کی طرف جا رہا ہے کلوسٹریڈیا ہے کمپلیکیشنز ہے کیا ہیں تو ہم ویل میں بات کریں گے یہ بیماری جو ہے عمومی طور پہ اس میں جو ہمارے ڈیسی جانور ہیں ان کو تین اکتن مخار ہو جاتا ہے یہ ہمارے ڈیسی یا کروسٹ جو ہیں یہ تین چار جن میں ریکاور ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے پیور بریڈ کے جانور ہیں ان پہ یہ بیماری کافی سخت بن کے جو ہے آتی ہے اب بتاتا ہوں آپ کو کون کون سے اس کی ارامات ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس سے بچاؤ کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں آج آپ سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں اس میں ہوتا کیا ہے عمومی طور پہ آپ کو پتا لگے گا کہ شام کے ٹائم آپ نے جانور کی ملکنگ کی ٹھیک تھاک تھا صبح کے ٹائم جب آئے تو وہ بیٹھا ہوا ہے اٹھ نیرہ اپنے بنکر سے یا جس جگہ پہ آپ اس کو پٹھاتے ہو وہاں سے اٹھ نیرہ آپ کہتے ہیں جانور بلکل ٹھیک تھاک ہے لیکن اٹھ نیرہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا مسئلہ بنا ہے کھڑا نہیں ہو پا رہا سب سے پہلے آپ کو اس کی یہ علامت آپ کو دیکھنے کو ملے گی پھر زیادہ تنپریچر ہوگا زیادہ تر کیسے میں جانور کا تنپریچر ایک سو پانچ ایک سو چھے ایونکہ ایک سو ساتھ تک بھی ہو سکتا ہے بہت چاندے کیسے ہیں جس میں تنپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے لیکن میں نے ایسے بہت تھوڑے دیکھیں ہیں نائنٹی پرسنٹ کیسے جو ہیں بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ کیسے جو ہیں اس میں جانور کا تنپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جانور کو زیادہ بخار ہو جاتا ہے جانور کی آنکھ سے پانی bahena جروب ہو جاتا ہے جانور� لنگڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ جانورپ کو کھڑا کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ وہ اپنی کسی ایک یا دوٹ آنگ سے لیمنس کا شکار ہوتا ہے لنگڑے پن کا شکار ہوتا ہے یہ لیمنس اگلی ٹاغوں سے بھی ہو سکتی ہے یہ پیچھنی ٹاغوں سے بھی ہو سکتی ہے عام لیمنس میں اور ٹی ڈی ایس جو ویل کا بخار ہے اس کی لیمنس میں اگر آپ فرق کرنا شاہیں تو آپ کو ویل کی بیماری میں ٹیمپریزر ساتھ ملے گا نمبر دو جامور انتہا درجے کا پریشان ہوگا ڈپریسٹ ہوگا سر اس کا ڈاؤن ہوگا کان اس کے گرے ہوئے ہوں گے عام جو لیمنس لنگڑا پن آجاتا ہے پاؤن کی انفیکشن کی وجہ سے یا اگر پاؤن نرم ہو جائیں گرمی میں شاور پر رہنے کی وجہ سے تو وہاں پہ جامور عمومی طور پر آپ کو ڈپریسٹ اس طرح سے نظر نہیں آتا اور سن ٹیم اس کا ٹنپریچر نہیں بھی ہوتا لیکن ویل کی بیماری میں جو لیمنس آئے گی اس میں شیورنگ بھی ہوگی جامور کام پرہا ہوگا جامور انتہا درجے کا پریشان ہوگا کان گرائے ہوں گے آنکھیں بلکل ڈوبی ہوئی ہوں گی تو یہ علامات جو ہیں آپ کو ویل کے اندر نظر آئیں گی اس کے ساتھ کچھ علامات اور بھی ہیں جیسے سادو ہے یہ بھی اس کیس میں ہو سکتا ہے جامور کا دودھ کی جو پیداوار ہے یک دم بلکل کم رہ جاتی ہے جامور کے پیٹ میں ہوا بر جاتی ہے اس کے علاوہ جامور کے نیچے جو ہے تھروٹ والا جو ایریا ہے گلے کے نیچے سویلنگ آسکتی ہے جامور کے ہیڈ کے ریتن میں سویلنگ آسکتی ہے جامور کی جو ریڈ کی ہڈی ہے اس پر توڑوں توڑ جو ہے سوجن آسکتی ہے ایسے لگے گا جیسے ہوا بری ہوئی ہے تو یہ سارے کے سارے پرابلم جو ہیں آپ کو اس میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس بیماری میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں کمپلیکیشنز آپ کہہ سکتے ہو کہ بیماری کے نتیجے میں بعد میں کچھ پرابلم مزید جامور کو گھیر لیتی ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں ایسپیریشن نمونیاں ایسپیریشن نمونیاں کہتے ہیں جب آپ جامور کو کوئی چیز کھلاتے ہو زبردستی اس کا موں کھول کے تو وہ بجائے خورات کی نالی میں جانے کے پھر پڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اس کو ایسپیریشن نمونیاں کہتے ہیں جاد رکھیں جب یہ جامور کو ویل کا مسئلہ بنے تو اس میں عمومی طور پر جامور کے جسم میں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو سموت مسئل ہیں وہ پروپرلی کام نہیں کرتے ہیں جامور کو جب کوئی چیز کھلاتے ہو وہ سانس کے نالی میں اس لیے چلے جاتی ہے کہ جامور کا سویلنگ ریفلیکس یا جس کو نگل لے کی جو حص ہے وہ کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خورات جو ہے وہ بجائے خورات کی نالی میں جانے کے وہ سانس کی نالی میں چلے جاتی ہے کیونکہ سویلنگ ریفلیکس کام ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں جب بھی جل کا مسئلہ ہے کوئی چیز زبردستی آپ کو موں کے رسے نہیں دینی اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے کوئی چیز کھلانا چاہتے ہو تو پہلے جامور کے موں میں ہاتھ ڈالو اگر جامور اپنی زبان کو اچھے طریقے سے ہیلا رہا ہے مومنٹ دے رہا ہے تو پھر آپ وہ چیز اس کو موں کے رسے کھلا سکتے ہو ادروائز اس کے موں میں کوئی بھی چیز موں کے رسے دینا بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے ورنہ ایسپیریشن نموئیاں کی جو پرابلم ہیں وہ بن سکتی ہے دوسرا پرابلم یہاں پہ کمپلیکیشن میں نے آپ سے عزت کیا کہ ریڈ کی ہیڈی میں ہوا بھر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پرابلم بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کئی دفعہ جب بلوٹ ہوتا ہے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ سنیاں ماتے ہیں ہوا نکالنے کے لیے اس سے بھی بعد اوقات جو ہوا ہے وہ نکل کے سب جو ٹیشوز ہیں جو خال کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پہ جمع ہو سکتی ہے یہ پرابلم بھی آپ کا بن سکتا ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا اس کو ٹیگنوز کرنے کا سمپل طریقہ تشخیص کرنا چاہتے ہیں سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ جو آپ کو میں نے علامات بتائی ہیں ان علامات کی بنیاد پر آپ اس کی تشخیص کر سکتے ہو اگر جامور میں لنگرہ پن ہے ٹمپریچر ہے اٹھنی رہا اور دیکھنے کو سیٹ من تھا رات کو صبح کو اٹھنی رہا جامور شکانت رہا ہے آنکھیں ڈوبی ہوئی ہیں اور یہ اس قسم کے علامات اگر آپ کو مل رہی ہیں تو آپ کا جامور جو یہ ریل کا پیشنٹ ہے اب اس کی آپ کو علاج موالجہ اس کی ٹریٹمنٹ کی حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں اس میں بھائیہ اگر تو آپ کے دیسی جامور ہیں اگر تو دیسی جامور ہے تو یہ بہت جلدی بڑے آرام سے دو چار ٹیکوں کی مہار ہیں کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے یہ بیماری دو دفعہ اپنے کروس کے جاموروں میں دیکھی ہے لیکن ہلکی پھلکی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہمارے جامور ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے یہ بیماری پیور گریڈ کے اندر بھلیتی گئی ہوں کہ اندر بھی دیکھی ہے وہاں پہ یہ بیماری جو ہے بہت خطرناک طریقے سے آپ کے سامنے آتی ہے اور کئی دفعہ جامور جان سے بھی جاتے ہیں اس لیے وہاں پہ ٹریٹمنٹ آپ کو درہ دیکھ بال کے اور چڑھائی کرنی پڑتی ہے آپ کو جامور کے اوپر ٹریٹمنٹ کے میں آپشن آپ کے سامنے رکھتے تھا چاہے دیسی جامور ہو چاہے کروس کا جامور ہو چاہے آپ کا ولیتی جامور ہو سب سے پہلے آپ نے جامور کو بخار اتارنے کے لیے آپ نے اس کو میڈیسن دے رہی ہے یہاں پہ اگر تو جامور آپ کا گبن ہے تو فینائل بیوٹا زون کا استعمال کر لیں اگر جامور گبن ہے سوری نہیں ہے تو آپ ڈکلوران کا استعمال کریں آپ کو زیادہ رسپانس ملے گا میں نے یہ بھی دیکھا اس بیماری میں بخار جلدی اترتا نہیں ہے آپ ٹی کے لگاتے ہو جلدی رسپانس نہیں آتا اس کیس میں ڈکلوران کا جو یا ڈکلوران میں ڈکلو فینک سوڈیم ہے یا اس کلو فینک سوڈیم یا دو ٹی کے جو ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہو گبن میں آپ نے جنائل بیوٹر زون استعمال کرنا ہے جو خالی جامور ہے اس میں آپ ڈکلوران کا استعمال کر سکتے ہو انشاءاللہ اس کا بخار اترے گا اور یہ آپ کو ہو سکتا ہے دن میں دو دفعہ بھی استعمال کرنا پڑے اور کتنے دن استعمال کرنا ہے جب تک جامور کا بخار اتر نہیں جاتا آپ مستقل اس انجیکشن کا استعمال کرو گے ہلکے بھول کے کیسز میں تین دن لیکن اگر کیس پرانا ہو گیا یہ کیسز ایون کے دو سے تین ہفتے تک بھی لمبے ہو سکتے ہیں اگر دو سے تین ہفتے لمبا کیس چلا گیا ہے تو پھر آپ کو دیفنیٹلی جو ہے پانچ سے چھے دن تک اس کو لازمی لگانا پڑے گا تو یاد رکھیں جامور کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس فینز اور شاور ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ جامور کو تیمپریچر گرمی کی وجہ سے ہو اور آپ اس کو بلا وجہ کے ٹیک کے لگائی جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ جامور کو پین کلرز دیں پین کلر میں کیٹو فن کیٹو فروفن بہت زبردست ہے تو اس سے اس کی درد کافی حد تک جاتی رہتی ہے جو جامور تکلیف کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پاتے تو ان کی تکلیف جو ہے اس سے زائل ہو جاتی ہے تین سے پانچ دن تک آپ پین کلر کا استعمال کریں انٹی ہسٹامینک یا سے ایول ہے تین دن تک آپ نے ایول کا بھی لگاتار استعمال آپ نے کرنا ہے یاد رکھیں گا یہ بیماری ایسی ہے جس میں بائی فیزک یا پالی فیزک کی وجہ ہوتا ہے مطلب ہے جامور کو بخار ہو گیا اتر گیا ہو گیا اتر گیا یہ کام آپ پر چلتا رہتا ہے تو آپ کو جامور کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی اب آگیا انٹی بارٹکس انٹی بارٹکس کا استعمال پیور بریڈ میں میں لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ ویٹ کریں کہ کیس خراب ہو پھر آپ انٹی بارٹکس سٹارٹ کریں بہتر ہے کہ انٹی بارٹکس کا استعمال پہلی کرنے جہاں پہ جو ہم نے زیادہ تر بہتر رسپانس دیکھا ہے جو پیور بریڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی کیس کیس کے یہ ویل کے آ جاتے ہیں تو پھپڑوں کے مسائل ساتھ میں شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے میری ایڈوائز یہ ہے کہ سیفلسپورینز اور کوینلونز جیسے سیفکوین اور اینرو ہے یہ آپ اپنے جاموروں کو لگاتار تین سے پائن دنگ تک لازمی استعمال گروہیں تاکہ سیکنڈری انفیکشن سے بچا جا سکے اور لنگس کی جو پرابلن ہے اس سے بھی آپ اسے بچ سکیں اچھا اگر جامور زیادہ دیپریسٹ ہے ٹھیک ہے جی جارہ پریشان ہے تو اس کے لیے کچھ شیور تھرپی ہے جو میں بھی آپ سے اس کا خرق ہوں لیکن یاد رکھیں جب بھی کیس آ جائے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جامور کو ایک دفعہ اس کے پیروں پہ کھڑا کر دینا ہمیں یہ دیکھا ہے کہ وہ جامور جن کو ایک دفعہ آپ پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہو پھر دوبارہ ان کو کھڑا کرنے کے ضرور پیش نہیں آتی بہت ایک گھنڈا کیس ہو یا جامور بہت سینسٹیو ہو یا اس کا ویٹ بہت زیادہ ہو تو آپ کو بار بار کھڑا کرنی کے نوبے ضرور آتی ہے لیکن اگر جامور صحت مند ہے اور اس کا ویٹ درمیانہ ہے تو عمومی طور پہ لیس ویر کیسی میں ایک دفعہ اٹھانا کافی ہو جاتا ہے بعد اوپاد یہ بھی ہوتا ہے کہ جامور پانچ سے چھ دن کے بعد خود خود کھڑے ہو جاتے ہیں ہم نے ایسے کیس کی دیکھیں کہ ہفتہ جامور کھڑا نہیں جو ہے اس کے چاروں ٹاغوں پہ کریں دن میں تین دفعہ اٹھا رہے ہیں تو تین دفعہ مساج کریں جامور کو کھڑا کرنا ضروری ہے اگر ایک ہی جگہ پہ جامور بیٹھا رہے گا تو اس کے پھر ویکوری کے چانسز مشکل ہو جاتے ہیں وہ اس کے بیٹ سورس بن جاتے ہیں اس سے بچنے کے لیے جامور کو اس کی جگہ سے کھڑا کرنا ہلانا ضروری ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے اگلا کام کہ تیسرے دن پانچوے دن ساتوے دن نوے دن گیاروے دن یہ میں نے پانچ ڈیٹے بتا رہی ہیں اگر کیس لمبا ہو جائے اگر کیس لمبا ہو جائے تو تیسرے دن پانچوے دن ساتوے دن نوے دن اور گیاروے دن آپ نے ڈیکسٹروز ٹوانٹی فائی پرسنٹ ایک ہزار سی سی لینا ہے یہ میرے ڈاکٹر بھائی سن رہے ہیں اس میں ویٹی وائٹیمن ڈالیں آپ بی کمپلیکس ڈالیں اور سات مل فون سی فور ففٹی ایمل یہ شامل کر کے جامور کو سلو آئی وی کریں آدھے گھنٹیک اندر یہ ڈریپ ہتم ہونی چاہیے یاد رکھیں جب یہ ڈریپ لگا رہے ہوں تو آپ نے جامور کا ٹیمپریچر لاغنی چیک کرنا ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے ایک سو دو ایک سو تین سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جامور کا ایک سو ساٹھ ٹیمپریچر اور آپ یہ ڈریپ لگانے بیانے ہیں تو میں ایڈوائز نہیں کرتا بہتر یہ کہ پہلے جامور کا ٹیمپریچر اتار لیں جیسے ہی جامور کا ٹیمپریچر اتار جائے تو یہ پھر سننیں ٹرونٹی فائی پسینٹ ایکسٹوس اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹی وائٹرمنز اور کیلشیم یہ آپ نے جامور کو جو ہے لگا تار آپ نے دینا ہے آئی وی کرنا ہے دوسرے تیسرے پانچ میں ساتھ میں نوے اور گیارے دن جو ہے آپ نے اس کو اسٹارٹ کروانا ہے اگر کیس لمبا ہو جائے ہفتہ سے پرانا ہو جائے تو ایک ہزار ایک سو ایک سو ایمل جو ہے یہ بھی آپ اس کو سلو آئی وی جو ہے آپ کر دیں گے کچھ کیس ہیسے ہوتے ہیں جو دو سے تین دن لے جاتے ہیں اب امید طور پر زیادہ تر ایک ہفتے کے اندر اندر نائنٹی پسینٹ کیس کور ہو جاتے ہیں پریشان نہیں ہونا بس آپ نے پوسیش یہ کر رہی ہے کہ کیس کو صحیح طرح ڈائیگنوز کرنے آپ کو پتہ اور مماری ہے کہ آپ تشخیص آپ کیس کیس کی کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویل کے حوالے سے جو بیسک انفرمیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے ایڈی اینڈ سمری یہی ہے کہ جامور کو کھڑا لازمی کرنا ہے ٹریٹمنٹ فوری طور پر کرنی ہے اور تیسے نمبر پہ جامور کے مو سے کوشش کریں کچھ چیز اس کو نہ دیں یہ نہ ہو کہ سویلنگ ریفلیکس نہ ہو اور جامور جو کھائے وہ اس کے پیپڑوں میں چرے جائے پھر نیا کٹا ہو جائے امید کرتے ہیں سیشن آپ کے لئے یوصل ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا جنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ